بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میری بہت ہی اہم ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر کا پلستر کبھی بھی خراب نہ ہو اور گرنے نہ پائے اور اس کی مضبوطی اتنی ہو کہ سالہ سال تک چلے تو میری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ اس میں فائدہ آپ لوگوں کا ہی ہے تو بہت شکریہ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو فل آپ کو تفصیل میں بتاؤں تو میری آپ لوگوں سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب لال بٹن دبا کے سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ میں لاتا ہوں کنسٹرکشن کے حوالے سے فانڈیشن سے لے کر فنشنگ تک تمام معاملات کے بارے میں بہت تفصیلی حساب کتاب سے آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں تاکہ آپ کے گھر میں آنے والی ساری مشکلات حل ہو سکیں شکریہ تو دوستو آج کا ٹاپک جس طرح سے پلستر ہے تو پلستر کے لیے میں چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات کروں گا کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں لینے والا کیونکہ اس کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے آپ نے پلستر کروانے سے پہلے جس بھی کمرے یا دیوار یا کسی بھی چیز کو پلستر کروانا ہے اس کو ایک دن پہلے آپ نے پورے اچھے طریقے سے ترائی کرنی ہے تاکہ آپ کے گھر کی اینٹیں پوری طرح سے نمی پکڑ لیں اور ان کے اندر پانی جذب ہو جائے اچھا جی آپ نے پھر اگلے دن کیا کرنا ہے جب پلستر شروع کرنے لگے ہیں تو سیمنٹ اور پانی کا نیرو بنا لینا ہے جس کو نیرو کہا جاتا ہے عام فہم زبان میں اور اس کو اپنی ساری دیواروں پہ ایسے چھٹا مارنا ہے کہ ساری دیواریں جس طرح آپ نے ترائی کی تھی اسی طرح آپ کے پلستر والی جونسی دیوار پلستر کرنی ہے وہ بھی سیمنٹ کے مسالے سے نیرو سے تر ہو جائے اب کیونکہ یہ والا نیرو جو ہے سلوشن کا کام کرے گا تو آپ کے پلستر کو جوڑ کے رکھے گا اب جس طرح سے مرضی آپ پلستر کریں گے آپ کا پلستر شاندار جاندار اور اعلیٰ کوالیٹی کا انشاءاللہ بنے گا اور صرف یہیں تک نہیں محدود آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ سیمنٹ کے اندر جونس آپ ریت استعمال کرتے ہیں وہ مٹی سے پاک ہو صاف ہو اور اچھی بربری اور مکس ریت کا استعمال کریں گے تو آپ کا پلستر مضبوط بنے گا اور اس کے علاوہ آپ نے کبھی سٹیل کا گڑھ مالا نہیں لگوانا پلستر کے اوپر لکری کے گڑھ مالا استعمال کروائیں اور اس سے زیادہ مضبوطی اچھی آتی ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ